اب یہ جو میں نے بتایا اس کو ایک اور انگل سے ایک اور بتاتا ہوں اولیاء اور صالحین کے اقوال میں سے حضرت ابو القاسم عساق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر الوراق سے عرض گیا پوچھا اب یہی جو سوال تھا نا کہ کس کی صحبت میں بیٹھا کروں اس کا جواب حضرت ابو عزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن لیا آپ نے اب حضرت ابو القاسم عساق بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے اقابر اولیاء اور افاہ میں سے تھے حضرت امام ابو بکر الوراق ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب جانے لگا رخصت کی اجازت لی تو وقت مفارقت میں نے پوچھا من اصحب اب آپ دیکھئے کہ یہ کتنی اہم چیز تھی کہ مریدین طلبات شاگرد شیوخ سے پوچھتے تھے کہ کن کی صحبت میں بیٹھا کروں کس کی صحبت اختیار کروں پوچھا من اصحب کن کی صحبت میں بیٹھوں انہوں نے جواب دیا بڑا پیارا جواب فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھ اس کی صحبت میں بیٹھ کہ جو شخص تم سے نیکی کرے بلائی کرے تو بھول جائے نہ تمہیں یاد دلائے نہ خود یاد رکھے تم پر احسان کرے تمہارے ساتھ نیکی کرے تمہارے ساتھ بلائی کرے نہ تمہیں کبھی یاد دلائے عمر بر نہ خود یاد رکھے جو تم سے نیکی اور بلائی کر کے بھول جائے اس کی صحبت میں بیٹھ اور اس کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھ جو تیری برائی کو یاد رکھ برائی کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں ہمیشہ شرمسار کرنا چاہتا ہے یہ گرے ہوئے اخلاق کی بات ہے یہ آلہ خلق کی تعلیمات ہو رہی ہے اگر تجھ سے برائی ہوئی گناہ ہوا تو وہ کبھی یاد نہ کرائے احساس بھی نہ دلائے کہ اسے معلوم ہی ہے آپ کے گناہ کا آپ کی خرابی کا احساس ہی نہ ہونے دے اس کو اس طرح زبط کر جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے حضرت آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خاتم اسم صدی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے ہوئے حضرت خاتم اسم حضرت شقیق بلخی ان کے آگے تلامزہ مریدین میں سے حضرت خاتم اسم اسم کہتے ہیں بہرے کو سم من بک من عمیون سم اسم بہت بہرہ بہرے کو کہتے ہیں وہ حقیقت میں بہرے نہیں تھے وہ بہرے ان کا لکب پڑ گیا تھا پورے شہر میں حاتم اسم یہ دورہ ہے دورہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بہرہ ہے دورہ بہرہ لکب پڑ گیا تھا کیوں کوئی خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی اور جب وہ پوچھ رہی تھی مجلس میں بیٹھے تو ہوا خارج ہو گئی ان کی ان سے کچھ ایسا آواز آگئی جس سے تھوڑی شرمسار سی فیل کیا انہوں نے شرمساری فیل کی تو اسی لمحے جب وہ شرمساری فیل کر رہی تھی آپ کہنے لگے بی بی ذرا اونچا بول اونچا بول اور اونچا بولی پھر کا اونچا بول سنائی اور اونچا بولی پھر کا اور اونچا بول اس نے زور سے قریب موکے لگا کے آواز دی اس کو سمجھ آگئی یہ بہرے ہیں اس کی ساری شرمندگی زائل ہوگی اس نے سمجھا کے آواز نہیں سنی انہوں نے اللہ نے میری عزت رکھ لی اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس لمحے بہرے بن گئے اس لمحے بہرے بن گئے اب چونکہ اس مجلس میں اس لمحے کے لیے بہرے بنے تھے انہوں نے سوچا کہ اگر بعد میں میں صحیح سننے لگا اور یہ خبر اس خاتون کو پہنچ گئی مائی کو بی بی کو وہ پھر شرمسار ہوگی کہ میرے حیاء کی وجہ سے شرمندگی مٹانے کی وجہ سے کیا تھا انہوں نے تو آواز سن لی تھی پھر جب وہ اوچا سنا تو ساری عمر بہرے ہی بنے رہے عمر بھر اوچی آواز سے سنتے تھے صرف ایک فرد کا شرم جو ہے اس سے پردہ نہ اٹھے اس کی شرمندگی نہ مٹھے اولیات تو اس حد تک اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اخلاق کا عالم تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کرتا اور اس خلق سے اللہ پاک ان کو ولایت دیتا اس اخلاق کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ولایت دیتا تو فرمایا اس بندے کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھ اس کی صحبت میں جو تمہاری برائی یا کمزوری یا غلطی کو یاد رکھے کیونکہ تمہاری غلطی کو یاد رکھے گا تو اس کا مطلب ہے تمہیں شرمسار کرے گا تو جو تمہیں شرمسار کرے اس کی مجلس اچھی نہیں اور جو بلائی کر کے یاد نہ رکھے بھول جائے اس کی صحبت اچھی ہے